ایک سکول ٹیچر پر ایسی کیا مشکلات پیش آئیں کہ وہ ٹیچر سے گنڈا گرد بن گیا پولیس اور جرائم پیشہ لوگوں میں دوستانہ مراسم کیوں انایت اللہ کے کلم سے نکلا ایک بہت ہی حوپسورت ناول ہیرے کا جگر جس میں جرم و سزا کی پریسرہ اور ہیبرناک دنیا کے حیرت انگیز حقائق پر مبنی داستان کہانک طرح بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو نوی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے ہاتھ میں ہرے رانگ کی تھیلی سی تھی وہی وہی سیٹھ نے اچھل کر کہا ہرے رانگ کی تھیلی مو پر سرہ رانگ کا ڈورہ تھا سیٹھ یہ بھول ہی گیا کہ یہ گلیاں دس منٹ کے اندر اندر کسی سڑک سے نہیں جا ملتی اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے ہرے رانگ کی تھیلی اس سے صرف ایک ہاتھ دور اس آدمی کے کندے پر پڑی ہوئی کمیز کے نیچے ہے جس کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ کراچی کا استاد ہے سیٹھ کو اسی قدر معلوم تھا کہ اس کا چار ہزار جا چکا ہے اور اب باغنا بیکار ہے وہ وہیں بیٹھ گیا اور بلند آواز سے رونے لگا سیٹھ کے گرد محلے کے بچوں عورتوں اور مردوں کا حجوم جمع ہونے لگا تو جیدہ بحروپ میں منہ اور لڑکا وہاں سے کھس گئے اور کراچی کے جرائم میں ایک واردات کا اضافہ ہو گیا تھوڑی دیر بعد جیدہ اپنے دونوں ساتھیوں سمیت ایک ٹیکسی میں بیٹھ رہا تھا وہ ابھی تک بحروپ میں تھا ڈرائیور انجن کا ڈکنا کھولے انجن میں جھکا ہوا تھا ایک پولیس کانسٹیبل ٹیکس سٹینڈ سے پانچ چھے قدم دور دیوار کے ساتھ کھڑا جمعیاں لے رہا تھا وہ بار بار پورے کا پورا موں یوں کھول رہا تھا جیسے لمحات کو نگلنے کی کوشش کار رہا ہو اور ڈیوٹی کے تین چار گھنٹے نگل کر وہیں سو جانا چاہتا ہو جیدہ نے کانسٹیبل کو دیکھا تو کمیز میں لپٹی ہوئی تھیلی کا دھاگہ کھول کر اس میں سے دس دس کے نوڑ نکالے نوٹوں کو ہاتھ میں دوبا دوبا کر اور مروڑ کر گولی سی بنائی پھر اس گولی کو انگوٹھے اور درمیانی انگلی میں پکڑ کر ہاتھ ٹیکسی سے باہر نکالا اور جب سپاہی نے پھر جمعائی لینے کے لیے موں کھولا تو جیدہ نے شہادت کی انگلی سے نوٹوں کی گولی کو گلیلے کی طرح نشانے پر پھینک دیا گولی اڑتی ہوئی کانسٹیبل کے موں پر لگی کانسٹیبل نے چونک کر موں بند کر لیا اس نے نیچے دیکھا اور جھک کر گولی اٹھا لی کھولی تو دیکھا کہ دس دس کے دو نوٹ تھے اس نے ادھر ادھر دیکھا جیدہ نے نکلی مونچھے اتارتے ہوئے کانسٹیبل کو آواز دی کانسٹیبل نے ٹیکسی کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا ٹیکسی چلی گئی سپاہی کی جمعائیہ ہتم ہو گئی اور وہ چستی سے اپنے علاقے میں ٹہلے لگ گیا کیوں بھئی؟ جیدہ نے ٹیکسی ڈرائیور کے کندے پر ہاتھ مار کر پوچھا ہماری ٹیکسیوں کو گہک مل رہے ہیں یا نہیں ٹیکسی ڈرائیور نے گھوم کے دیکھا اور چونک اٹھا استاد اوہ تیری قسم میں نے پہچانا نہیں اس نے چہکتے ہوئے کہا کیوں نہیں استاد ہم تو تمہارا دیا کھا رہے ہیں تم غم نہ کرو میں تمہاری سب سیٹوں کا بہت حیال رکھتا ہوں گھر سے ابن کی غیر حاضری کا ساتھوہ روز تھا آج تو وہ دنیا ہی سے غیر حاضر ہو گیا تھا اس کی بیمار بیوی نوجوان بیٹی اور پانچ بچے پریشان حالی میں اس کا انتظار کر رہے تھے صرف پیٹ کا مسئلہ ہوتا تو کوئی ہلب ہانا کر کے وقت ہزار لیتے بیماری بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا ہر غریب انسان کی طرح ابن کی بیوی نے بھی اپنے آپ کو فریب دے لیا تھا کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے پیٹ میں کچھ گھڑ بڑ ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گی لیکن یہ گھڑ بڑ معمولی نہ تھی اس کے اندرونی عزا مفلسی اور نیم فاکاکشی کی حالت میں اوپر تلے پانچ بچوں کو جنم دینے سے بگڑ چکے تھے پیٹ میں شدید درد کے دورے اٹھتے تھے جنہیں وہ اب دوبا لینے کی عادی ہو گئی تھی جسم کا ہون پانچ بچوں نے دودھ کے رستے پی لیا تھا اوپر غربت گھٹاؤں کی طرح چھائی ہوئی تھی ابن کی مقصر سی آمدنی تھی جس سے بمشک روٹی کا دندہ چلتا تھا لڑکی جوان ہو کر مرجانے لگی تھی اس کی جوانی جاڑے کے چاند کی طرح ہموشی سے گزرتی جا رہی تھی دو بچے سکول میں داہل ہوئے تھے لیکن تیسری جماعت سے آگے نہ بڑھ سکے تھے ابن نے انہیں سکول سے اٹھا لیا تھا اس کے کندے اس قدر بوجھ نہ اٹھا سکتے تھے وہ اب دونوں چائے کی ایک دکان پر پندرہ پندرہ روپے ماہوار اور روٹی کپڑے پر نوکر تھے ننے ننے بچے نور کے تڑکے گھر سے نکلتے اور آدھی رات واپس آتے تھے بعض اوقات نیند اور تھکان انہیں گھر تک بھی نہیں پہنچنے دیتی تھی وہ رستے میں ہی فٹ پاتھ پر سو جاتے تھے تین چار مہینوں سے ان کے گھر میں دو پیسے دکھائی دینے لگے تھے ابن اور اس کی بیوی کو امید بند چلی تھی کہ ان کی بیٹی کا شاید بیعہ ہو جائے گا انہوں نے دو جوڑے کپڑے بھی بنوالیے تھے بیوی نے ابن سے پوچھا تھا کہ اسے اتنی زیادہ تنہا کہاں سے ملنے لگی ہے ابن نے اسے بتایا تھا کہ وہ دو جگوں پر ملازمت کر رہا ہے اس نے بیوی پر کبھی ظاہر نہ ہونے دیا تھا کہ مفلسی اور فاقہ کشی اسے تاریخ راہوں پر لے گئی ہے اور اب وہ چور اچکوں کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے اب یہ تنگ دست کمبہ سات آٹھ دنوں سے پریشان تھا نوبت فاقوں تک آگئی تھی لیکن فاقہ اتنے پریشان کن نہیں تھے جس قدر یہ مسئبت کہ جب سے ابنگار سے غیر حاضر ہوا تھا پولیس نے اس کے کمبے کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا وہ پولیس کا گواہ تھا اس کے بغیر کیس کامیاب نہیں ہو سکتا تھا اور وہ غائب ہو چکا تھا اس کے بیوی بچے بھی اس کی غیر حاضری سے پریشان تھے کہ آخر وہ گیا کہاں پہلے تو کبھی گھر سے غیر حاضر نہیں ہوا تھا سات دنوں میں پولیس نے دو بار آدھی رات کے وقت ان کے کوارٹر میں چھاپا مارا تھا اور گھر میں رکھے زنگ ہردہ ٹرنکوں کو بھی الٹ پلٹ کیا تھا سوئے ہوئے بچوں کو بازوں سے کھینچ کھینچ کر جگا دیا تھا ان کی بیمار ماں کو گھنٹہ بھر کھڑا رکھ کر پوچھ کیچ کی تھی جوان لڑکی سے چھڑھانی بھی کی تھی بڑے دو لڑکوں کو تھانے لے جا کر مارا پیٹا بھی اور دو دو راتیں حوالات میں باندھ رکھا تھا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ابن کا اتا پتا بتا دیں ان سات دنوں میں شاید ہی کوئی ایسا دن گھجرا ہو جب پولیس کا سپاہی دن میں دو تین بار ان کا دروازہ کھٹ کھٹائے بغیر اندر نہ گوس آیا ہو اور دونوں کمرے اچھی طرح نہ دیکھ گیا ہو ابن کی بیٹی مارے شرم کے زمین میں گڑی آتی تھی کبھی اس کے گال چھوئے جاتے کبھی پیٹ پر ہاتھ پھیرا جاتا صرف بچے تھے جنہیں بوک لگتی تھی ماں بیٹی کو تو کھانے کا ہوش تھا نہ سونے کا آٹھمی رات دس وجہ کے قریب ان کے دروازے پر دستک ہوئی ماں بیٹی ہوف سے دم باہود ہو گئیں ان میں اتنی حیمت نہ تھی کہ اٹھ کر دروازہ کھولتی یہ دستک ابن کی تو نہیں تھی دروازہ پھر کھٹکا تو لڑکی اٹھی یہ دستک پولیس کی بھی نہیں تھی کسی نے سلج ہوئے طریقے سے دروازہ کھٹکٹایا تھا لالٹین ہاتھ میں لے کر لڑکی نے دروازہ کھولا دیکھا کوئی اجنبی تھا سیاہ داڑی سار پر مل مل کی ٹوپی آنکھوں پر چاندی کے فریم کی اینک کمیز اور پیجاما پہنے ہوئے اور اوپر چادر اڑے ہوئے تھا ایبن یہی رہتا ہے اجنبی نے پوچھا ہاں لڑکی نے ڈرہ ہوئے لہجے میں جواب دیا لیکن آٹھ دس روز سے معلوم نہیں کہاں چلا گیا ہے وہ میرا باپ ہے تمہاری ماں کا اب کیا حال ہے اجنبی نے پوچھا برا حال ہے کوئی علاج تو ہو نہیں رہا لڑکی کو قدر اتمنان ہوا کہ یہ لبو لہجہ اور صورت پولیس کی نہیں تھی اس نے پوچھا آپ کون ہیں ایبن کا دوست ہوں اس نے کہا مجھے معلوم ہے وہ لاہور چلا گیا ہے چاند دنوں تک لوٹ آئے گا میں اندر آ سکتا ہوں لڑکی ہموش کھڑی اس کی طرف دیکھتی رہی جیسے کہہ رہی ہو کہ اندر نہ آؤ تو بہتر ہے ایبن کا پیغام ہے موسیقی موسیقی